محول نے ایک ذہن دیا کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنتی ہے پیسے والا آدمی بہت باہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارا ذہن بنایا مام باپ نے بنایا استادوں نے بنایا سکول نے بنایا کالج نے بنایا انیورسٹیوں نے بنایا بازار نے بنایا باہر نے بنایا کھیتوں میں بنا اسمبلیوں میں بسی ایک چیز بنی کہ پیسہ اور اہدا اور منصف اور سواریاں اور گاڑیاں یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے یہ نہیں تو ہم چھوٹے یہ ہے تو ہم بڑے جب یہ غلامی کا ذہن بنا تو ہر انسان پیسے کو معبود بنا کے سفر کرنے لگا پھر اس کی راہ میں اگر سچ آیا اس نے توڑ دی نماز آئی اس نے چھوڑ دی سننا تھا اس نے چھوڑی چلا دی نبی کا طریف آئی اس نے اکھار کے ٹھینک دیا اللہ کی طرف کو بڑھنے کی راہیں بھول کر وہ پیسے کی طرف بہتا چلا گیا ادھر کی راہیں تیہ کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا اور یہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے یہ مطا ہے یہ تلیر ہے یہ دھوکدار الغرور ہے یہ بیت العنقبوت ہے یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے جتنا قریب جاؤگے آگے جتنا قریب جاؤگے آگے تو دنیا کی دور لگانے والے وہ مال کو معبود بنا کر چلنے والے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے سچ ایک بیمانہ لفظ ہوتا ہے صدق و امانت ان کے لئے مذاق ہوتا ہے پاکدامنی اور تقدس ان کے لئے بیمانہ الفاظ ہوتے ہیں اللہ کا دین اس کی شریعت نبی کا طریقہ اس کی سنت یہ ان کے لئے بیکار الفاظ ہوتے ہیں ان کے ڈکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کے مطلب ان کے مطالب ان کے الفاظ ان کی تعبیرات تمام کی تمام پیسے پر جا کر ختم ہوتی ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتی ہیں پیسے پر ختم ہوتی ہیں اس کے لئے وہ سنیں سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے رشول سے ملے گا تو رشول دیں گے ڈاکے سے ملے گا تو ڈاکے ڈالیں گے اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے یہ انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے تولیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست کھا جاتی ہے پھر کمایا ہوا چھوڑ کے دونوں جہان کی بازی ہار کے لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا عبرت کا نشان بنا ہوا اپنی کمائیاں اوروں کے سکرد کر کے اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے چھپ کر کے جا کر اندھیر گھر میں کچھی کوٹھڑی میں دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر مٹی اچادر اڑ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی خوالات بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا کوئی امہ تھی یہ بات تیہ ہے کہ موت نے زندگی کو شکست دینی ہے روز عزل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت فکرائیں گے تو موت کی جیت ہے زندگی کی ہار ہے وہ پہلوان ہو وہ زکندر ہو وہ ذوپرنین ہو وہ چنگیز ہو وہ نبی یا ولی ہو صدیق و شہید ہو کافر ہو مشرق ہو ادنا ہو اعلی ہو مہتر ہو کہتر ہو یہ بات تیہ شدہ ہے بھائیو جب بھی زندگی اور موت فکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلْغَتِ الْحُلْقُومِ آگئی جان اچھل کے گلے میں وَأَنتُمْ حَيْنَ اِذٍ تَنْظُرُونَ تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھر چکا گلے کا گھنگروہ بول رہا ہے تم بھی موجود ہوتے ہو وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصُرُونَ اور ہم تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں بر تمہیں دفعی نہیں دے رہا فَلَوْ لَا اِنْكُمْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم کہا کرتے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں بچاؤ اس کو میں اس کو لے جا رہا ہوں بچاؤ ترجعونہا اِنْكُمْ تُمْ فَابِقِينَ لَاوْ دُنیا کے سیم و ذر دھیر لگا دو امبار لگا دو بچاؤ اس کو تیرا رب موت کا پنجہ اس کے گاڑ چکا ہے لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب خیات کو سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بکھر جائیں گے اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں پر سار اس کو اس طرح اٹھائے گی پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا اور انسانیں بھول جائے گی کبھی کوئی تھا کبھی کوئی آیا تھا اوروں کی تو کیا بات ہے اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں میرے بھائیو یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے مال کی دول لگانے والے سے دنیا کی عزت کو منزل بنا کر دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کر دور لگا رہا ہو یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لئے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے کون چاہتا ہے میں مر جاؤں ہنس سے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے جگر ویران کے دیس میں سو جاؤں گھر کی چار پائیاں میں سہریاں چھوڑ کر وہ تو ٹائلیں مگوائیں بڑے خوبصورت ان کو لگایا بڑے سلیکے اور کرینے سے بیٹھ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے کمبل اس پر بشائے اسپین کے پتنک امریکہ کے پتنک جاپان کے اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا گرمی کے لئے ائرکنیشن لگایا سردی کے لئے ہیٹر لگائے ایسے خوبصورت گھر بنائے اور پھر اوروں کی حوالے کر کے خود چھپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا اس گندے گڑے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچھی مٹی کا بھروندہ ہے جو شاہ و گدا کیلئے برابر ہو جاتا ہے وہ کم کمیں جو اس کے کمرے میں جلتے تھے آج جاؤ دیکھو تو سئی دیکھو تو سئی آج دن میں بھی اندھیریں ہیں رات میں بھی اندھیریں اور دن میں بھی اندھیریں جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے چالیس پچاس سال کی عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا آج قیامت تک کیلئے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے انسلے جوڑوں میں جا رہا ہے جس نے باتھروں پہ لاکھ روپے لگا دی ایک نانی کا ٹپ پہ ایک لاکھ میں ایک مالدار کے گھر گیا انہیں ٹپ دیکھا کہ ایک لاکھ روپے کا ٹپ آیا ہے میں نے کہا تیرا بیڑا گھر کو ہو تو اللہ کو جواب کہہ دے گا جس دیس کے غریب کا بچہ رات کو بھوکا سوتا ہو اس میں مالدار نہانے کا ٹپ پہ ایک لاکھ روپے لگا دے اور باقی جو باتھروں پہ تیسے لگا وہ اس کے علاوہ ہے تو ایسے خوبصورت باتھروں میں غسل لینے والے کا آخری غسل دیکھو ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے پشگوہ بھرے سابن لگانے والے اور پرتیوم میں ڈوبے ہوں کو تین دن کے بعد جا کے دیکھو آج ان کی قبر سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حیل باقی نہیں رہا آج اس کے سر پہ سیرہ تج رہا ہے کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے آج اسے شیروانی پہنائی جا رہی ہے آج کل اسے کفت پہنائی جا رہا ہے آج اس کی بارات جا رہی ہے کل جنازہ جا رہا ہے آج ڈولی میں بیٹھ رہی کل قبر میں اتر رہی ہے آج شہنائیوں سے رخصت ہو رہی کل نوہے اور بین سے رخصت کیا جا رہا آج ناشگانے سے رخصت ہو یعنی کل کوئی چوڑیاں ٹوٹ رہی گلے بان پھٹ رہے گلے پھٹ رہے بال کھل رہے اور سارا گھر زارو قطار رو رہا ہے یہ رخصت کے عجیم مناظریں ایک ایک گھر تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے دیوانوں پاگل اس دنیا سے جینا لگاؤ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹوٹ جانے کا گھر ہے ٹوکہ حرص و حوص کو چھوڑنیاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہیں جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسہ بیل شکر کیا گونی پلہ سربھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب خاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا دیکھو تو صحیح اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو تو صحیح جوانوں کو شکت کھاتے ہوئے دیکھو تو صحیح قبرستان کی ویرانیاں اور تاریخیاں پھر ایک زمان آتا ہے زمانہ بے رحم کروٹ پتلتا ہے اور قبروں کے نشان مٹھاتا چلا جاتا ہے صدی اولاد کہتی ہے پتنی اممہ کی قبر کہاں سے لیے ہاں بیٹا پوچھتا ہے اببا دادی کی قبر کہاں وہ کہتا یہی کہیں تھی بچے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہائے ہائے وہ بھول جاتے ہیں کوئی ان کے لیے ساری ساری راز کو اٹھا کرتی تھی اور ان کے لیے تڑکتی تھی ان کو سلانے کے لیے خود جگتی تھی ان کو کھلانے کے لیے خود پاکے کٹتی تھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی پاپ تھا جو گجرانوالہ کی گلیوں میں بچوں کو کھلانے کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھاتا تھا گرمی کی تند و تیز گرم ہوایں خیزان کے بے رحم تھپیڑے اس کی جوانی سے کھیلتے رہے اور وہ اپنی جوانی کو گھلاتا چلا گیا کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں یہی بچے جب خوشحال زندگی براتے ہیں تو اپنی باپ کی قبر بھی انہیں بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا جو ان کے لیے جوانی رول گیا اور رول گیا اور مٹ گیا اس بے رحم اور اس بے وفا دنیا کے لیے اس وفاؤں والے اللہ کو چھوڑ دینا اس سے بڑی نادانی دنیا میں اور ہے کوئی تھا بھائیو اللہ کو مطلوب بناو اللہ کو اللہ کو مطلوب بناو ماں سے زیادہ پیار دینے والا باپ سے زیادہ سایہ دینے والا دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا کفا باللہ ہے ولیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے جہان سے دوستی لگا لی کبھی مجھ سے بھی تو لگا مجھ سے تو لگا کے دیکھ پھر میرا برطوبی دیکھ لینا کفا باللہ ہے وکیلا ساری عدالتوں کے وکیل تو انہیں کر کے دیکھ لیے پھر تو مقدموں پر مقدمیں ہارتا چلا گیا بعد دیا ہارتا چلا گیا کبھی مجھے وکیل بنا کے دیکھ میں وہ ہوں جو کبھی ہارا نہیں کرتا کفا باللہ ہے وکیلا مجھے وکیل بنا لے انسان چاہے کتنا ہی موچا اڑ جائے اس کے لیے غم ایک 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 ایسی چیز ہے جس سے وہ چھٹکارہ نہیں پاسکتا یاد رکھو دنیا میں خوشیاں کوئی نہیں ایک خوشی کے لیے بھی ہزاروں غم چھیلنے پڑتے ہیں یہاں اتنا ہو جائے کہ غم حلکے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی کامیادی ہے انسان کا اندر پھٹتا ہو چاہتا کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی میری سننے والا ہوتا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا لیکن کون کب تلک سنے اور پوچھے نہ بی بی نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ دوستوں میں حوصلہ کہ وہ میری لمبی درد بھری کہانیاں سن سکیں اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے سنایا کر کفا باللہ شہیدہ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں دور جاتا ہی کوئی نہیں ہوں تو جب مجھے بلائے گا میں سب 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 سو رہی ہوں سب جا کر رہے ہوں